بیس رکعات تراویہ تراویہ رات کے شروع حصے میں حضور آٹھ رکعات پڑھتے تھے اور اکیلے پڑھتے تھے تراویہ جماعت کے ساتھ ہے حضور آٹھ رکعات پڑھتے تھے اور چار چار کر کے پڑھتے تھے تراویہ دو دو رکعات ہے اس حدیث میں لوگ آٹھ کا لفظ بتاتے ہیں اگلے جو لفظ حدیث میں لکھے ہوئے سارے چھوڑ جاتے بھی وہ نہ بتیں بس آٹھ ہی ہیں جی نہیں تراویہ آپ نے آٹھ پڑھنی ہے تو پڑھ کے چلے جاؤ لیکن آپ کو پتہ ہو آپ نے بارہ رکعاتیں چھوڑ دی ہیں یہ نہ کہا کہ ثابت آٹھ ہیں ثابت بابا بیس ہیں حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ نمہ کی حدیث مصنف ابن عبی شہبہ میں ہے صل رسول اللہ علیہ وسلم فی رمضان عشرین رکعاتوں والوطر حضور پاک بیس رکعات پڑھاتے پھر اس کے بعد وطر پڑھاتے تو صحابہ اکرام نے پوری حدیث سنائیے آٹھ تحجد کیے تو میرے دوستو حدیث پاک میں ہے یہ جو آپ پڑھیں گے نا یہ نفل یہ فرض کے برابر ہوگا اچھا آپ ذرا توجہ کرنا میں بات تقریباً کلوز کرنے لگا ہوں لیکن یہ موقف بہت اہم ہے سمجھانے کے لیے تھوڑا سا توجہ رکھیں میں آپ کو ایک نکتہ سمجھانے لگا ہوں تراویہ اکل کے مطابق بھی بیس رکعات ہے قرآن حدیث تو ہو گیا نا اکل کے مطابق بھی آپ کہیں گے کیسے توجہ رکھنا میں ایک حدیث پاک کو دوسری کے ساتھ ملا کر سمجھاؤں گا ہم دن میں ایک دن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اس میں فرض کتنے ہیں فرضوں کی رکعاتیں گنے نا تو وہ بنتے ہیں سترہ گنواوں دو رکعات صبح چار رکعات زہر کتنے ہو گئے چار رکعات اثر کتنے ہو گئے اور تین رکعات مگر اب کتنے ہو گئے تیرہ اور چار رکعات عشاء کتنے ہو گئے سترہ سترہ رکعات بنتی ہیں اس کے ساتھ ہے وطر وطر کتنے ہیں وطر بھی تقریباً واجب ہے نا وہ فرض کے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں تو پھر بھی پڑھنے پڑتے ہیں تو اس کو بھی گویا فرض ہی سمجھو تو سترہ اور تین تو ہمارے فرائض اور واجبات کی تعداد کتنی ہو گئی بیس ایک دن کی توجہ رکھنا بیس یہ بیس جو ہمارے فرض ہیں حدیث میں ہے کہ فرضوں میں کمی ہو گئی تو کس سے پورا کیا جائے گا نوافل سے تو وہ کون سے نفل ہیں جو فرضوں کی کمی پورا کریں تو وہ ہر نفل نہیں ہیں وہ وہ نفل ہیں ہر نفل بھی اللہ دے اللہ کی رامت سے منع نہیں ہے لیکن میں سمجھا رہا ہوں خاص وہ نفل بھی ہیں جو ہوتو نفل پر اس کا ثواب فرض جتنا ہو نہیں سمجھے نہیں سمجھے وہ ہوتو نفل ثواب کیا ہو فرض جتنا وہ کون سے ہیں وہ رمضان کے نفل ہیں حدیث میں جو رمضان کے نوافل پڑتے ہیں اس کے ثواب فرض کے برابر ہیں تراوی ہے تو نفل جس کو ہم سنت موقع کے طور پر پڑھتے ہیں کہ اجماع سے ثابت ہے تو یہ ہیں بیس فرض کے برابر ان نوافل کا ثواب ہے تو لہٰذا ان سے ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا تو عقل بھی کہتی ہے کہ بیسوانے چاہیے ہمیں چھوٹی سی کلکولیشن کر لینا اس میں بھی بندن کو عقل بند کے مطابق سمجھا جانا چاہیے بہتر ہی پڑھنے اور میں ایک جملہ کہتا ہوں اور مجھے ہسی آتی ہے جملے پر کہ جو چاہتا ہے کہ میں دن میں آٹھ فرض پڑھتا ہوں تو وہ آٹھ رکات تراوی پڑھ کے گھر چلا جائے اور جو دن میں بیس رکات فرض کی پڑھتا ہے تو اسے بیس ہی پڑھنی چاہیے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا